بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا ہی دوست عبد الرحیم آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے ہی یوٹیوب چینل عبد الرحیم ٹریکٹرس میں میں امید کرتا ہوں کہ میرے سب بھئی اللہ کے کرم اور فضل سے خیر خرید سے ہوں گے اور بلکل ہی تندرست ہوں گے جی دوستو آج آپ کی خدمت میں پھر ایک فیٹ 640 ٹریکٹر لے کر حاضر ہوں آپ کو اس ٹریکٹر کی مقمل انفارمیشن سٹیپ بے سٹیپ اسی ہی ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو بلکل سکپ نہیں کرنا آگے اس ٹریکٹر کے مالک کا نمبر بھی سکرین پر شو کروانے والا ہوں آپ کو وہ نمبر مل سکے اور مزید انفارمیشن اس ٹریکٹر کے مالک سے حاصل کر سکے آپ ہمیرے یوٹیوب چینل پر نئے تو چینل کو سبکرائب کر کے سامنے کے بیل کے اپڑن کو آل پر دبا دیں تاکہ میرے ہر نئی فارسل والی ویڈیو بروقت آپ بھین تک پہنچتی رہے بینہ ٹیم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں انفارمیشن کی طرف آپ بھین کو اس ٹریکٹر کے بیکٹیر دکھاتا چلوں آپ دے سکتے ہیں بیکٹیر آپ کے سامنے آپ ان کا بھی اچھی طرح سے ریو کر سکتے ہیں رہی بات تو فرانٹ والٹیروں کی آپ دے سکتے ہیں فرانٹ والٹیر بھی آپ کے سامنے ہیں ایک بات بتانا میں آپ دوستوں کو ضروری سمنتا ہوں اگر آپ کو کوئی بھی گاڑی چاہیے ہوتی ہو وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں تاکہ ہمیں پتا چل سکے آپ بھین کو کس گاڑی کی ضرورت ہے اور ہم آپ بھین کے لئے وہ گاڑی جلدو جلد لے کر حاضر ہو سکے رہی بات تو اس ٹریکٹر کی کنڈیشن کی آپ دے سکتے ہیں کنڈیشن آپ کے سامنے ہے بلکل اسافتری کنڈیشن میں یہ ٹریکٹر موجود ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے کی ویڈیو بنا کر یا اس کی پکچریں بنا کر مجھے میرے واتسپ نمبر پہ سینڈ کر دیں میں وہ ویڈیو ایڈٹ کر کے اپنا یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ ابھی گاڑی جلدو جلد سیل ہو جائے گی یہ جو اسکرین پہ نمبر شہ رہا ہے یہ میرا واتسپ نمبر ہے اب دیو اٹھاں ویڈیو سینڈ کریں آگے اس ٹریکٹر کے مالک کا نمبر بھی اسکرین پہ شو کروانے والا ہوں آپ نے ویڈیو کو بلکل اسکپ نہیں کرنا رہی بات تو اسٹریکٹر کے بیگ ہستے کی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بیگ ہستے آپ کے سامنے ہے بلکل اسق سے آسکتے ہیں آپ دوستوں کو اسٹریکٹر کے انجن کا جوسot میں آپ کے سامنے آپ کے سامنے ہے آپ کے سامنے کی دیو ساتھ ice آپ کے انجن ہے آپ نے ویڈیو کے اسکرین نہیں کرنا آگے اسٹریکٹر کے مالک کا نمبر بھی اسکرین پہ شو کروانے والا ہوں لوکیشن ڈیمانڈ بھی بتانے والا ہوں نہی بات تو اسٹرکٹر کے گیر بکسے کی آگے سکتے ہیں گیر بکسہ آپ کے سامنے ہیں بلکل ہی صاف ستراؤ گیر بکسہ ایزی ہے اسٹرکٹر کا مارل بتا چلوں اسٹرکٹر کا مارل ہے انیس سو انیسی نہی بات تو لوکیشن کی اسٹرکٹر کی لوکیشن ہے ملتان یہ ٹرکٹر ملتان میں موجود ہے وہیں سے بہ آسانی پر چیز کر سکتے ہیں میری یہی کوشش ہو جائے کہ مارل کنڈیشن کے حساب سے اسٹرکٹر کی دیمانڈ رکھی گیا ہے ملتان سے دیمانڈ رکھی گیا ہے اسٹرکٹر کی دیمانڈ ہے گیرہون لکھ پچھاس ہزار اسٹرکٹر کے ہوں کہنے کے مطابق موقع پر کمی پیشی ہو سکتی ہے میرے پاس جو انفارمیشن تھی اور وہیں تک پہنچا دی آگے کی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے اسٹرکٹر کے مالک سے ربطہ کریں یہ جو سکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے چینل کو سبکرائب کر دیں فیلال اتنا ہی پھر ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنے ہی دوست عبد الرحم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ